کون سی لڑکی یا لڑکا شادی کے لیے بہتر ہے امام علی علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا علی ابن ابی طالب میں اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماں میں وہ شادی ٹوٹ گئی آج کر لوگوں کا پتہ نہیں چلتا بے ظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتے رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے کیا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں یہ لڑکی یا لڑکا شادی کے قابل ہے یا نہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اپنی بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبہ میں کم ہیں حیثیت میں کم ہیں اگر ان کے عزت کرتا ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا خیال بھی رکھے گا لیکن اگر یہ رتبے میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کر رہا ہے لیکن جو مرتبے میں کم ہے ان کا احساس نہیں کرتا تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا یا علیہ اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتا چلے گا کہ کیا لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پہ اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کے دلدل میں گرفتار ہے لیکن اگر لڑکی کے گھر والے کی بات کرے اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والے وقت کسی بھی انسان کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے اور اگر کوئی انسان ان دونوں آمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو گھر آ کے ستائیس مرتبہ سورائی کو سر پڑے اور سو جائے اب اگر وہ لڑکا یا لڑکی اس کے لیے اچھے ہوں گے تو اللہ تعالی ان کے لیے کوئی راہ ہموار کر دے گا